وَجَعْلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِن اور انہوں نے بنا لیئے جنوں میں سے اللہ کے شریک وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا پیدا اللہ نے کیا ہے اور خوشکل خوشاہ انہوں نے بنایا ہے جنہات وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور انہوں نے کھڑ لیئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے یعنی کہ عشق دے چل لیے علم تو بغیر نہیں بغیر علم کے علم والا تو یہ نہیں کرے گا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں بوت بھی جو بنائے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے تھے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو شرک شروع ہوا وہ قوم نوم میں اس طرح ہوا کہ اللہ کے نیک بندے تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے ان کی اولادوں نے آگے سے ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے جہاں بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پتھر رکھنے شروع کیے کہ ان پتھروں کو دیکھیں گے تو بزرگوں کی یاد آئے پھر اس سے اگلی نسل آئی انہوں نے وہ پتھر تراشنے شروع کر دیئے اس سے اگلی نسل آئی انہوں نے ان کو اوجنا شروع کر دیئے اس طریقے سے شرک گریجولی داخل ہوئے سبحانہ وتعالی عما یصفون پاک ہے وہ اللہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں ان عقیدوں سے جو اللہ کے ساتھ یہ منصوب کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بدیع السماوات والارض وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے بدی کہتے ہیں اس کریئٹر کو جو بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز پیدا کرتے ہیں بدد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا جو پہلے دین میں آئی نہیں تھی چیز اللہ تعالیٰ نے کریئیشن ایکس نہ ہی لو کی ہے عدمِ ماہ سے وجود بکش ہے چیز خالق انسان بھی ہے لکڑی سے فرنیچر بنا لیتا ہے لیکن لکڑی کون بناتا ہے اللہ لکڑی نہیں کوئی بنا سکتا انسان جو کچھ کرتا ہے اس پلانٹ پہ موجود جتنے بھی ریسورسز ہیں میٹیریلز ہیں ان کو یوز کر کے چیزیں بناتا ہے یار اللہ کو دیکھیں کہ ایک بے قدر بیج کو سورج کی روشنی کے ذریعے اتنا مڑا درخت بنا دیتا ہے اس وقت پلانٹ پہ ایسے درخت بھی ہیں جن کی ہائٹ تین سو تک بھی ہے تین سو فٹ تک اور ان کو بھی پانی اوپر تک پہنچ رہا ہوتا ہے زمین سے سکھ کر کے وہ سرفس ٹینشن کے ذریعے اگر موٹر لگانی پڑ دے سرکار آپ تو ایک علاقے کے درختوں کے بجلی نہیں پوری کر سکتے جو ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے ہزاروں کلو وارٹ موٹریں چاہیے ہیں یہ جو بڑے درختوں کو پانی شیڈ کرنے کے لیے وہ جو خود بخود ساکھا رہے ہیں سر خود بخود نہیں کر رہے ہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ایسا فیزیکل فنامین آف نیچر سیٹ کر دی ہے اچھا اللہ تعالی نے بھی دیکھے کیسے امتیان میں ڈالا ہے کہ خود بیچھے ہے اتنا کچھ واضح کر دی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے اسی کے بیچے تو قیامت ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبًا اس کا کوئی بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنی بیوی کسی کو اختیار نہیں کیا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ اچھا سورہ از زمر میں آیا کہ اگر اللہ تعالی نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا نا تو اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو چن لیتا اگر مخلوق میں سے وہ کسی کو بیٹا چنتا بھی نا وہ رہتی تو مخلوق یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ورنہ تو انسان کا بیٹا اگر انسان ہے تو پھر اللہ کا بیٹا بھی الہ ہوتا وہ جو آیا سورہ از زخر میں قُلْ اِنْ قَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا تو عیسیٰ اپنے مریم اللہ کے بیٹے نہیں یہ محال ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا چنے یہاں پہ بھی اللہ تعالی ہے اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے اور سورہ از زمر میں تو اور مور لگا دی کہ اگر اللہ نے کوئی بیٹا بنانا بھی ہوتا ہے تو مخلوق میں سے ہی چونتا بیٹا پھر بھی نہیں اللہ نے اللہ کا اللہ ہی ہے جی توحید قائم ہے اپنی جگہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے یعنی یہ چیزیں بنا گئے اللہ نے چھوڑ نہیں دیئے ہیں سرکار نہ صرف یہ چیزیں پیدا کی ہیں بلکہ ان کا کنٹرول بھی رکھا ہوا ہے انسان سوٹ سکتا ہے یار ٹوانٹی لیک ٹو ملین سے زیادہ سپیشیز پلینٹ ارث پہ انسانوں جانداروں چاہے وہ نباتات ہوں چاہے ہمنات وہ چکی ہیں ابھی تک ڈسکوبر سائنٹس تو کہہ رہے ہیں یہ چار ملین تک جا سکتی ہیں پھر ہر ایک سپیشی کی آگے کھرموں میں تعداد ہے صرف جو زمین پہ کیڑے حشرات الارض اتنے ہیں کہ اگر زمین پہ بسنے والے یہ سات عرب کے قریب انسانوں میں سے ہر ایک انسان کو بیس بیس کروڑ دے دیا جائے نا بیس کروڑ اس کا بیس کروڑ اس کا بیس کروڑ اس کا سرگاری کلکلیٹری فیل ہو جائے گا سات عرب سیمن بلین ملٹی پلائیڈ بائی ٹو ہنڈرڈ میلین کرو کلکلیشن یہ تو صرف حشرات الارض ہے جو یہ کیڑے مگوڑے ہیں سائنٹس نے تو کہہ دیا جناب ایک سکیر انچ بھی پلینٹ ارض پہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی زندہ مخلوق نہ ہو ایک ڈبا جو ہیں انچ بائی انچ کا یہ بھی کسی مخلوق سے خالی نہیں ہے ہمارے جسم پہ بھی کتنے بیکٹیریاز ہیں جو خوراک حاصل کر رہے ہیں وہ میں نظر نہیں آرہے وہ آپ کو نظر آئیں گے خردوین کے ذریعے ہیں مائکروسکوپ کے ذریعے ہیں ہمارے مو کے اندر ہزاروں بیکٹیریاز ہیں میدے کے اندر ہیں کسی کو پتا ملی تھا یہ تو بھی سائنس بتا رہی ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب تمہارا پروردگار تمہارا پالنے والا لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے اندرزلٹ اللہ نے ہر چیز کا یہ نکالنا ہے کہ بھئی جس کی یہ کوالٹیز ہیں نا پوجھنا اسی کو ہے دعا اسی سے کرنی ہے معبود ہوئی خالق کلی شئی وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے فاعبدو بس اسی کی عبادت کرو یہ اندرزلٹ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا ہے اور صادقہ کہ بڑا ہی معاف کرنے لے کام چکے رکھو نہیں اندرزلٹ یہ ہے کہ اللہ کی ماننی ہے یہ پہلے آیا ہے کہ اللہ کو مانو پھر آیا فاعبدو اس کی عبادت کرو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ ہم نے ہر عمت میں کوئی نہ کوئی رسول پھیجا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو تاغوز عبادت کہتے ہیں آجزی کے ساتھ ٹوٹل اوبیڈینس کرنا کسی ہستے گی یہ ہے عبادت اس میں ظاہر ہے ساری عبادات حقوق اللہ حقوق اللہ دونوں شاند ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِمْ وَكِيل اور وہ ہر چیز کے اوپر نگے بان بھی ہے ہر چیز اس نے یہ نہیں ہے کہ آپ بنا کے فرشتوں کے بزرگوں کے یا جنات کے حوالے کر دی ہے نہیں سرکار فرشتے جن کے ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں نا وہ بھی ڈیسیو ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کی لیمٹیشن رکھی ہے قیامت والے دن جو آتا ہے کہ دھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آئیں گے لوگ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے شہید کو بلایا جائے گا سخی کو بلایا جائے گا اور قرآن کے قاری کو ہلٹی ملٹی اسے ریاقاری کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا فرشتوں نے ان کی وہ نیکیاں لکھی بھی ہوگی فرشتے لکھ لیں گے فلانا دامت برکاتوں مالیا اندر فلانا ٹنگا کے ہے وہ تنی ان پتاوی اندر کیے کر رہے ہیں دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں فرشتے تو زہر ہی عمال کاپی کرتے ہیں اصل چیک جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے